بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آپ کو کمپیٹر سائنس سیکنڈ ڈیئر لیکچن میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹس ہم ملٹیپل ایف ایلز ایف کی بات کر رہے ہیں اور ملٹیپل ایف ایلز ایف میں ہم بہت سارے پروگرام جو ہیں ہم وہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں آج ہم ایف ایلز ایف کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جو دسیجن کنٹرل سٹوڈر بھی کہلاتا ہے اس میں ہمارے پاس ڈیسیجن کنٹرل سٹوڈر کے اندر تین جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹس ہیں یا تین کنڈیشنز جو ہمارے پاس موجود ہیں اس میں سب سے پہلی جو ہمارے پاس ہے وہ if کہلاتی ہے جس میں ہم سمپل if لکھتے ہیں اور срав کے بعد ایک سٹیٹمنٹ کلے جاتی ہے ہمارے پاس if else ہوتا ہے جس میں ہم間اری کے بعدgirl ایسومنٹ اور کنڈیشن فالس ہونے کی صورت میں ہم ایلز پہ دوبارہ سے ایک سٹیٹمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور تھرڈ ہمارے پاس ایف ایلز ایف ہوتا ہے جس میں ہم پہلی کنڈیشن لکھتے ہیں غلط ہونے کی صورت میں ہم ایک اور کنڈیشن لکھ سکتے ہیں اور اگر یہ بھی کنڈیشن غلط ہو جائے تو اس کے صورت میں ہم ایک اور بھی ایلز لکھ سکتے ہیں جیرے سٹوڈنٹس اب ہم ڈیف سی پلس پلس کمپائلر میں اس وقت موجود ہیں آج ہم دو پروگرامز جو ہیں وہ کریں گے یہ پروگرامز جو ہیں وہ بہت ایمپورٹنٹ پروگرامز بھی ہیں اور یہ اس کو ایف ایلز ایف کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھا طریقے سے اس کو پروگرام کو سمجھا بھی جا سکتا ہے تو ہم سب سے بہت اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں write a program that input test scores of a student یعنی اس میں ہم نے یوزر سے بچوں نے جو test میں score حاصل کی ہیں ہم ان سے وہ number input کروائیں گے and display his grades according to the given criteria اور ان کے marks کے حساب سے ہم ان کو grades assign کریں گے اب یہاں پر criteria ہمیں given ہے اگر بچہ یہاں پر criteria ہمیں given ہے اگر ہمارے پاس marks 90 سے زیادہ یا اس کے برابر ہوں گے تو ہم وہاں پر ایک grade assign کریں گے اسی طرح 80 اور 89 کے درمیان میں اگر ہمارے پاس grades ہو جائیں گے اگر 80 بھی آ جاتے ہیں یعنی 89 کے درمیان میں marks آتے ہیں تو ہم اس کو b grade assign کریں گے 70 سے 79 کے درمیان میں c grade assign کیا جائے گا 60 اور 69 کے درمیان میں d grade assign کیا جائے گا اور اگر بچے کے marks 60 سے کم ہے تو ہم اسے f grade assign کریں گے ریسیڈنٹس یہاں پر ہمارے پاس پانچ criteria ہیں اور ان پانچ criteria میں سے جب بھی ہمیں user student کوئی بھی number assign کرے گا تو ان میں سے کوئی ایک criteria جو qualify کرے گا اور ہم نے ان تمام criteria میں سے دیکھنا ہوگا کہ کون سا ہمارے جو condition ہے وہ درست ہوگی اور اس کی accordingly ہم اپنے program کو execute کریں گے تو ریسیڈنٹس ہم اپنے program start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم header files شامل کرتے ہیں یہ ہمارے پاس call io.h studio.h یہ دو ہمارے پاس header files ہیں اس کے بعد ہم اپنا main function start کرتے ہیں main کے بعد دو braces لگائی جاتی ہیں یہ open brace اور close brace لگائی جائے گی اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کیونکہ ہم نے user سے marks input کروانے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک variable define کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس جو marks ہیں وہ basically whole numbers میں ہوں گے اس لئے ہم اس کی data type جو ہے وہ enter define کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کا نام جو ہے وہ score رکھ لیا ہے اور سب سے پہلا ہم user سے value مانگیں گے اور یہاں پر ہم اسے کہیں گے enter your marks user میں یہاں پر اپنے marks enter کرے کے دے گا اس کے بعد ہم scanf کا function استعمال کریں گے scanf کے function کے لئے ہم double condition لگاتے ہیں اور یہاں پر ہم data type لکھتے ہیں اس وقت data type ہمارے پاس percentage d ہے کاما لگایا جاتا ہے اس کے بعد ہم address operator لگاتے ہیں اور جس variable کے اندر ہم value کو store کرنا چاہ رہے ہیں اس variable کا نام لکھا جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیوں کہ score ہے جب بھی user message پڑھنے کے بعد keyboard سے کوئی بھی number لکھنے کے بعد جیسے ہی اس میں enter کرے گا اور ہمارے جو value ہے وہ basically اس کے اندر محفوظ ہو جائے گی اور وہ value automatically یہاں پر بہن جائے گی اب جیسے ہی ہمارے پاس user سے number آ جائیں گے اب ہمارے پاس condition لگانے کا time آگیا ہے اب ہم سب سے پہلے condition لگائیں گے سب سے جو بڑی condition ہے وہ 90 کے لئے تو greatest value کے لئے ہم ہمیشہ condition وہ apply کرتے ہیں تو ہماری جو سب سے پہلی value ہے وہ basically 90 ہے اس کے لئے ہم condition apply کریں گے اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں if جو variable کا نام ہے وہ ہمارے پاس score ہے اگر یہ آپ کے پاس greater than equal to جیسے کہ ہمیں condition میں given ہے یہ آپ کے پاس اگر 90 ہو جاتی ہے greater than equal to 90 اگر ایسی صورت آپ کے پاس آ جاتی ہے تو پھر ہم message print کر سکتے ہیں یہ ہم اس کو message sign کر لیں گے آپ کا grade جو ہے وہ a your grade is a اس کے بعد ہمارے پاس اگر پہلی condition یعنی اگر آپ کے پاس user جو بھی number enter کرتا ہے اگر وہ 90 سے greater ہوگا تو سب سے پہلی یہ condition ہمارے پاس درست ہو جائے گی condition درست ہونے کے بعد باقی ساری conditions کو skip کیا جائے گا اور program یہاں سے exit ہو جائے گا اور اگر ہمارا وہ جو program ہے وہ اس کا score جو ہے وہ اس کے 90 سے یعنی 90 کے equal یعنی 90 کے برابر نہیں ہے تو اس کے بعد ہم دوسری condition لگائیں گے 80 کے لیے اب ہم کہیں گے if score is greater than equal to 80 اب اگر یہ 90 سے greater value نہیں تھی تو greater value نہ ہونے کی صورت میں یہاں پر آپ کے پاس ہم یہاں پر لکھیں گے else اور اس کے پاس ہم لکھیں گے if تو اگر پہلی condition درست نہیں ہوتی تو یہاں پر else if لگا دیا گیا else if اندر یہ چیک کرے گا کہ value 80 سے greater ہے اور یہ value 80 سے 89 تک ہوگی کیونکہ یہاں پر ہم چیک کر چکے 90 تک greater than 90 اور 90 سے جو false ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس condition ہے وہ basically 80 کے لئے condition ہمارے پاس check ہوگی اور اگر آپ کے پاس یہ condition درست ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم یہاں پر message لکھ سکتے ہے your grade is b تو اس وقت grade ہے جو assign کیا گیا ہے وہ basically ہمارے بھی ہوگی ہمیں یہاں پر mention کرنے کے لئے 80 سے 89 تک لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں automatically condition evaluate یا check خود بخود ہو رہی ہے اسی طرح ہم اپنی تیسری condition ہے اسے بھی اسی طرح سے لکھیں گے greater than equal to 70 اگر آپ کے پاس condition جو ہے printf کا message لکھ لیں گے کہ اس وقت جو grade ہے وہ basically آنکھ پاس c grade assigned کیا گیا ہے تین conditions ہم یہاں پہ لگا چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی condition لگے گی اس کے لئے دوبارہ ہم else if لکھیں گے اور اب ہمارے پاس score ہے اگر وہ greater than equal لگائیں اس کے آخر ہم terminator لگائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس condition رہ جاتی greater than c کے اوپر 60 کے اوپر ہم اس assign کریں گے اور ہمارے پاس last condition رہ گئی ہے یہ ہم صرف یہاں پر lc لکھیں گے as لکھنے کے پاس just a message print کر سکتے ہیں printf کے آپ کے پاس grade ہے your grade is f ٹھیک جی جو اس فقط آپ grade assign کیا گیا گیا وہ basically f ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی بھی condition درست نہیں ہوتی یعنی پہلی condition دوسری تیسری اور چوتی چار condition اگر آپ کے پاس درست نہیں ہے تو اس کا مطبہ یہاں پر condition نہیں لکھیں گے اور اس کے بعد ہم پر پر ختم ہو جائے گا اس کے آخر میں terminator لگا سکتے ہیں بلکہ ہم نے terminator لگانا ہے یہاں پر ہمارے پر ختم ہو جائے گا ڈیسر پر ہم اپنے اس program کو execute کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم پہل کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارے اس program کوئی errors تو نہیں ہے compile کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے save کریں گے ہم اس کا نام grade of students رکھ لیتے ہیں اب یہ compile ہوا اس وقت ہمارے program errors بھی کچھ بھی نہیں اور warnings بھی نہیں ہے اب ہم اس run کرتے ہیں جیسی ہم نے run کیا تو سب سے پہلا ہمارے پاس message تھا enter your marks یہاں پر ہمارے پاس آگیا سب سے پہلے ہم 90 کے لئے چیک کر لیتے ہم 98 8 لکھنے کے بعد enter press کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آجائے گا your grade is a اب ہم اس کو دوبارہ سے run کرتے ہیں اب ہم اس کو 65 کے لئے چیک کر دیکھتے ہیں جیسی 65 کریں گے تو آپ کے پاس grades آجائیں گے d اس پہ ہم space پریس کریں گے اور اب ہم اس کو 50 سے below کے لئے چیک کر لیتے ہیں اب ہم یہاں پر 45 لکھتے ہیں اور جیسی ہم 45 لکھیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس آجائے گا your grade is f تو اس کا مطب ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے ہماری جو conditions ہیں given conditions کے according بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہے تو جتنی بھی آپ conditions چاہیے ہوتی ہیں آپ simple if کے پہلی condition آپ ہمیشہ if سے لکھتے ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی choices ہوتی ہیں else if کی مدد سے لکھ لی جاتی ہے اور last condition آگے پاس ہوتی ہے وہ else ہوتی ہے یعنی پہلی اور آخری condition simple if else ہوگی اور دنمیان میں جتنی بھی conditions آپ لگانا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ else if کے ساتھ لگائی جاتی ہے condition ہمیشہ if کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو else کو ہمیشہ پیچھے لکھیں گے اور اس کے بعد if condition یہ پر لکھ جاتی ہے یہ ہمارا ایک چھوٹ اصلا پروگرام تھا آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ بھی آئی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو else if کی condition کی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ ہمارے پاس اہم اہم پروگرام جو کافی امپورٹنٹ پروگرام ہے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں رائٹ پروگرام that calculate electricity bill ہمیں یہاں پر electricity bill calculate کرنے ہے اگر جو electricity bill ہے اس کے units آپ کے 300 کے equal یہاں اس سے less رہتے ہیں تو پھر ہم 2 روپیز پر unit ہم اس کو charge کریں گے 300 آپ کے پاس units کنزیوم ہوئے ہیں تو bill 600 بن جائے گا اس طرح اگر 300 کے درمیان میں جو رہتے ہیں پھر پر unit cost 5 رپے ہو جائی اور اگر اس کے units 500 سے greater ہو جاتے ہیں 500 سے greater جتنے بھی یہاں مرضی ہو جائیں آپ کے پاس تو وہ پھر ریٹ 700 روپیز پر unit جس طرح ہمارے units consumption زیادہ ہوتی جاتی ہے ریٹ بھی بڑھتے جاتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پر ہمیں یہ 3 conditions لکھی دی گئی ہیں جو line rent ہم نے ہر bill کے ساتھ ایڈ کرنا ہے یعنی جو بھی user کا bill بنے گا ہم کلکولیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر 150 جو line rent ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے جو bill کے ساتھ plus 150 اس کے علاوہ یہاں پر condition اور بھی لگائی گئی ہے کہ اگر کنزیومر کا bill یہاں پر unit اور line rent کرنے کے بعد اگر bill 2000 سے exceed کر جاتا ہے تو اس کو مزید 5% tax سرچارج وہ بھی اس کو ادھا کرنا ہوگا یہاں پر ہمارے پاس 3 conditions ہیں جن condition پر ہم نے دیکھنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مزید بھی دی گئی ہے اب ہم اس پروگرام کو start کرتے ہیں سب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس header files شامل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم شامل کرتے ہیں یہ دو ہمارے پاس header files ہیں ان دون header files پر شامل کریں گے اس کے بعد لیے ہمیں ایک message لکھ لیتے ہیں printf user سے units consumed ہم input کروا لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی scanf function کی مدد سے یا کیونکہ ہمارے پاس units ہیں وہ integer میں ہیں تو ہم data type %d لکھیں گے double quotation comma here address operator لگائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم جس variable کے انظر ہم value کو store کرنا چاہ رہے ہیں بسی لی ہم اس variable کو اس کے ساتھ یہاں تو ہم user مانگیں گے اور value مانگنے کے بعد ہم پاس یہاں پر units جو ہیں وہ %s کی مدد سے ہم یہاں پر units calculate کر لیں گے اب ہم نے سب سے پہلے units جو calculate کرنا ہے سب سے پہلے ہم greater value کے لئے چیک کریں گے ہم سب سے پہلے جو کنڈیشن لگائیں گے وہ greater than 500 کے لئے لگائیں گے کہ ہمارے پاس 500 اور سے جتنے پہلے greater value کے لئے assign کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 500 اور اس سے آگے جتنی بھی ہمارے پاس limit ہے وہ ساری کی ساری اس کے سورت کے اندر سب سے پہلے جو کاسٹ ہے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہم کاسٹ دینی ہے وہ ہمارے پاس 7 روپیز ہے تو اس کو بل کے اندر کلکولیٹ کریں گے کہ اس کا بل ہے وہ ایکول ہو جائے گا جو اس نے ہمیں یونٹس دی ہیں 7 جو ہمارے پاس یونٹس ہیں وہ 7 یونٹس اس کے پاس آرہے ہیں تو ہم یہاں پر 7 لکھیں گے اور یہاں پر سیمی کولن لگا دیں یہ سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہم نے 500 کے لئے کلکولیٹ کر لی ہے کہ اگر اس کے یونٹس 500 سے گریٹر ہوتے ہیں تو بل ہم لکھیں گے else if اب یہاں پر ہم کنڈیشن لکھیں گے if یونٹس گریٹر than 300 اگر ہمارے پاس یونٹس جو ہے وہ 300 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جو بل بنے گا بل is equal to وہ ہمارے پاس ہے یونٹس اب ہم اس سے ملٹیپلائ بل 5 کریں گے تو اس وقت اگر یونٹس 500 سے گریٹر ہوں گے یا جتنے بھی آپ کے پاس جتنے 1000 میں چلے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پاس یہاں پر آپ کے پاس سنگے اگر کنڈیشن جیسے ہی آپ کے پاس یونٹس جو 500 سے لیس ہوں گے تو یہ کنڈیشن آپ پاس فالس ہو جائے گی اور کنٹرول وہ ایلزیف کی طرف چلا جائے گا اب یہاں پر آپ کے پاس کنڈیشن دیکھ جائیں گے کہ یونٹس جو 500 سے لیس ہوں گے اور 300 سے زیادہ 500 سے 300 کے درمیان میں جیسے یہاں پر 500 300 کے درمیان میں جتنے بھی یونٹس وہ اس کے لیے 5 روپیز کنزیوم کرنے ہے تو یہاں پر یونٹس جو ہمارے پاس 500 اور یہاں سے 300 تو آٹومیٹک لی جو میٹو رینج ہے یہ اس کو چیک کر لے گا اور اگر آپ کے پاس 300 سے یونٹس زیادہ ہوں گے تب ہمارے پاس جو بل ہے وہ 5 روپیز کے ساپ سے چیک ہو جائے گا اب اس کے بعد تیسری جو condition ہوتی ہے اس کے لیے ہم simple else لکھتے ہیں انہیں اگر آپ کے پاس condition 500 سے بھی ہم کلکولیٹ کر لیں گے اب یہ ہمارے پاس جو بھی بل یونٹس کے حساب سے جتنا بھی بل بنے گا وہ یہ بل کے اندر ہمارے پاس محفوظ ہو چکی ہوگی اب ہم یہ تک بل تو ان یونٹس کے حساب سے کلکولیٹ کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارا کام ہے یہ بل چاہے وہ 2 روپیز کے ساب سے 7 روپیز یا 5 روپیز کے ساب سے یہ بل مزید 150 روپیز یہاں پر ایڈ کر دی جائیں گے جیسی یہاں پر بل ایڈ کیا جائے گا اب ہمارے پاس یہاں پر ایک اور کنڈیشن ہے کہ بل اگر اگر سکی 5% سرچارج لگانا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس بل ہے وہ ہم بسیقی کلکولیٹ کر چکے ہیں تو ہم اس میں کیا کریں گے جو اس کا اوریجنل بل ہے پلس اس کا 5% سرچارج تو سرچارج کے لئے اس کا جو بل ہے اس سے ہم ملٹیپلائی بائی 5 کریں اور ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ کریں گے اس کا انطبیہ ہے کہ ہم نے اس میں بل کے اندر جو 5% ہم نے اس کو ٹیکس جو ہم نے یہاں پر کر لی یعنی یہ اس کے بل اس کی جو آپ کے پاس بل ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ یہاں پر موجود بل کے اندر جو پہلے بل تھا اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا اب کیونکہ یہ جو بل کی ویلیو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو چکی بھی ہے تو یہ جو نیو ویلیو ہے اس کو ہم دوبارہ سے بل کے اندر store کر لیں گے تاکہ اس وقت ہمارے پاس جو نیو ویلیو ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اب یہ ہمارے پاس کمپلیٹ بل کلکلیٹ ہو چکا ہوا ہے تو اب یہ ہم یہاں پر پر پرنٹ اف کر کے دیکھیں گے میسیج ہم لکھ لیتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو ٹوٹل بل ہے وہ ہمارے پاس بنایا ہے ہم یہاں پر پوائنٹ ٹو ایف لکھتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس ہے وہ اس کے بعد پوائنٹ کے بعد ہمیں ٹو ڈیسیمل پلیسز تک ہی جو بل ہے وہ نظر آئے جو ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے وہ بیسیکلی بل کے اندر ہے اس کے بعد ہم سیمی کو لکھیں گے ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہو چکے ہم اس کو اینڈ کریں گے گیٹ سی ایج کے ساتھ جو ڈیسرٹ یہاں پر ہم نے تین کنڈیشن سب سے پہلے کنڈیشن لگائیں پہلی کنڈیشن ہمارے پاس تھی ورہا دن فائنڈ کے لیے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے وہ کنڈیشن اپلائی کی اس کے حساب سے ریٹ ازائن کیا دوسرا ہماری کنڈیشن 300 اور 500 کے درمیان میں تھی اسے ہم نے ایلز ایس کی مدد سے یہاں پر اپلائی کیا اور اس کے یونٹس کے حساب سے ہم نے اس کو چارج کر لیا تیسری جو condition ہے وہ ہمارے پاس less than 300 کے لیے تھی اس کے ہم نے else کے ساتھ calculate کیا جیسے ہی ہمارے پاس conditions درست ہوں گی ان میں سے جو بھی condition درست ہوگی اس کا bill calculate کر لیا جائے گا bill calculate کرنے کے بعد ہمارا جو program کا حصہ اس کے لیے line rent ہم نے اس میں add کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس میں 150 اس میں add کر لیں گے 150 add کرنے کے بعد اگر bill کی amount 2000 سے بڑھ جاتی ہے تو ہم دوبارہ safe کے simple condition لگائیں گے اگر bill کی amount یہاں پر جو آپ کے پاس charges ہیں ان کے اور plus 150 کے ساتھ amount 2000 بڑھ جاتی ہے تو اس کے اندر ہم bill میں مزید 5% tax بھی add کریں گے تو یہاں پر ہم نے یہ 5% یہ جو حصہ یہ basically 5% ہے اس کے original bill جو پہلے bill تھا اس کے اندر 5% add ہوگا اور اس کی value کو change کر دے گا اور اس کے بعد ہم simple value دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو total bill ہے وہ آپ اس کے پاس basically کتنا بن چکا ہے تو اب ہمیں اس program کو سب سے پہلے compile کر لیتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی errors بگا رہا ہیں تو اب ہم اس وقت ہمارے پاس اس program کے اندر نہ کوئی errors کچھ بھی نہیں ہے تو اب ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم enter your units consumed ہم سب سے پہلے 500 سے greater value com check کرتے ہیں ہم یہاں پر اسے لکھ لیتے ہیں ہمارے جو units ہیں وہ basically 600 ہے تو اس وقت ہمارے پاس جو total bill ہے وہ اس وقت بن گیا ہے 4567 یعنی اگر ہم اسے اب ہم اسے یہاں پہ ایک دفاع calculate کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو program ہے وہ basically سہی طریقے سے execute ہو رہا ہے تو ہم basically 600 ہے اس کو ہم نے جو greater than 500 کے لیے اگر ہمارے پاس units ہیں تو اس کو ہم نے 7 rupees کے ساتھ سے ہم نے charge کرنا ہے تو اگر ہم اسے 7 rupees charge کریں تو یہ پاس آجے گا ہمارے پاس 4200 4200 کے اندر ہم نے 150 add بھی کرنا ہے تو اگر اسے میں add کریں گے تو یہ بن جے گا 4350 اب ہم اس کا جو ہے وہ 5% ہم نے calculate کرنا ہے تو ہم 4350 تو یہاں پہ 4567.50 تو ہم اسے add کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس 4567 ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 4567.50 تو ہمارا bill جو ہے recording بلکل صحیح طریقے سے 7 rupees بھی ہاں پر charge کیے گئے ہیں اس کے علاوہ line add بھی اس میں add ہوئے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو 5% کا text تھا وہ بھی اس کے اندر add ہوئے اس کا اندر ہمارا پرگرام اس وقت بلکل صحیح طریقے سے execute کر رہا ہے اب ہم اپنے پرگرام کو اس paste path پرس کرتے ہیں اس کو ہم دوبارہ run کرتے ہیں اور اب ہم اس کو 300-500 کے درمیان کی کسی value کے لیے چیک کر لیتے ہیں 350 کے لیے ہم اسے چیک کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا bill آجے گا 1900 اور اب ہم اس کو less than 300 کے لیے کرتے ہیں اس کو ہم simple کر لیتے ہیں اگر ہم 100 units کریں اور انٹرپرس کریں تو آپ کا 100 کو 2 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 200 اور کیونکہ 2 رپیس کے ساتھ ساہم نے اسے calculate کرنا ہے اور اس میں line rent 150 add ہوگا تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 350 اب کیونکہ bill ہمارا 2000 سے less ہے اس لیے 5% یہاں پر text شامل نہیں ہوا تو ہمارے پاس یہاں پر جو total کے amount bill بنی ہے وہ ہمارے پاس 350 یہاں پر بن گئی ہے یہ بہت important program ہے آپ کے book کا بھی اور اس لیے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں بھی اور اس کے procedure کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کو compiler کے مطلب سے اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی ہمارے پاس جو homework ہے ہم decision cut structures پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے if else اور if else آج ہم نے grades find کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے electricity bill calculate کی ہیں آپ book میں اور بھی بے شمار programs موجود ہیں آپ ان programs کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیں اور ان کو بھی خود حل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ next topic میں ہم initiative کی بات کریں گے اور switch کی بات کریں گے